بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی بہت ہی آسان بہت ہی سمپل سی ہے کوئی بھی اس میں پکانا نہیں پڑتا یہ دیکھیں اس میں صرف فائیو انگریڈنس جاتے ہیں ماری بسکٹ ہے اور میں نے آم لیا ہے وائٹ چوسہ لیا ہے اس میں کنڈینس ملک ہے اس میں کریم کے پیکٹ ہے اور چلیٹن پاورڈر ہے یہ دیکھیں میں نے ماری بسکٹ لیا تھے اس کو باری گرائنڈ کر لیے اس کو ہم یہ ساری چیزیں الگ کریں گے اس کے بعد اچھا یہ میں نے ایک پین میں تھوڑا سا گرم پانی کیا ہے تھوڑا سا بلکل اور اس میں میں ہاف ٹی سپون جیلیٹن پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں اس کو ہم جلدی جلدی کھول لیں گے اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو جب مہنگو پیوری بنائیں گے تو یہ اس میں ایٹ کر دی جائے گی اور جلدی جلدی آپ بھولیے گا ورنہ اس میں جو ہے ہی چپک جاتے ہیں اس میں لامس آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہلکا گرام ہے اب یہ ہو گیا اب یہ ہم نے کریم کے پیکٹ لیے چار اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اچھے سے بہت ایزی اور بہت سیمپل سی ریسپی ہے یہ دیکھیں اب اس میں میں کنڈنس ملک کے فور ٹو فائیو ٹیبل سپون ایٹ کروں گی آپ مخصص اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کی قوانٹیٹی ہو اس حساب سے بھی آپ کا مخصص اپنے حساب کم اور بڑھ کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھنے کے آپ کے مینگو کتنے میٹھے ہیں چوسا آم ویسی بہت میٹھا ہوتا ہے تو اس لیے اس میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کا کوئی دوسرا آم ہو چندڑی آم ہو یا ویسا ہو تو پھر اس میں آپ تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کو ہم باریک بلینڈ کر لیں گے اور اس کا ہم ہاف پورشن الگ کر لیں گے اور ہاف پورشن میں ہم مینگو ایڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے ہاف پورشن نکال لیا اب یہ میں نے تین آم کٹ لیے ہیں بڑے تقریباً ایک کلو کے آم ہیں اس میں اس کو میں اس میں بلینڈ کر لوں گی ہاف کریم میں نے رکھی دی اور ہاف الگ کر دیے میں نے وہ جب ہم اس کو پرپیر کریں گے تو اس میں کام آئے گی لیئر لگانے میں یہ دیکھیں اس کو ہم نے کر لیا اب یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ ماری بسکٹ جو میں نے اس کو چورا کر کے رکھا تھا اس کی لیئر لگائیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور میری چینل پہ جو نئے ہیں جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں مل سکے یہ دیکھیں تھوڑے آم میں نے دو آم میں نے الگ سے بلکل باری کٹ کے رکھ لیے تھے ایک لیئر میں نے ماری بسکٹ کی لگائی ہے پھر میں نے اوپر مینگو پھیلائیں اس کے اوپر جو کریم ہم نے ہافر الگ کری تھی وہ پہلی لیئر ہوتی ہے ہماری بسکٹ کی وجہ سے تھوڑا مشکل سے لگتی ہے اس کے بعد پھر سارا اب اس کے اندر میں نے جب اس کو بلینڈ کیا تھا بعد میں تو اس کے اندر جیلیٹن کا جو پانی تھا تھنڈا ہو گیا تھا اس کو میں نے اس میں مکس کر کے دوبارہ بلینڈ کر دیا تھا تاکہ یہ ہمارا جب ہم اس کو چل کریں گے تو سیٹ ہو جائے گا بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے گا ورنہ موسٹ لی ایسا ہوتا ہے آم کو جب آپ رکھتے ہیں مینگو کی کوئی بھی چیز بنا کے تو پانی چھوڑ دیتا ہے یہ دیکھیں ایک مینگو کریم کی لیئر لگائی ہے پھر آپ ہم اس کے اندر مینگو ڈانل رائنز کے اندر چنگس جو میں نے کٹ کے رکھے تھے اس کے پاس اسی طرح آپ کے جتنا آپ کا بڑا بڑتا نو آپ جتنا اس میں لگانا چاہے اسی طرح سے آپ لیئر لگاتے جائیں بہت ہی آسان اور بہت ہی سیمپل اس کو آپ فور ٹو فائیو گھنٹے کے لیے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں یا دو گھنٹے کے لیے اس کو آپ فریزر میں رکھ دیں سائٹ میں رکھئے گا تاکہ برف نہ جمیں چلڈ اس کو پیش کریں بہت زبردست بڑی ہی مزیکی لگتی ہے بہت زیادہ تیز میٹھا نہیں بنائیں اس کو نارمل میٹھا رکھیں اس کو ورنہ پھر وہ آم کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے لیئر لگا دی ہیں اب ہم اس کو فائنل اس کو دیکوریٹ کر لیں گے ساری لیئر لگا دی ہیں اس کو میں فور ٹو فائیو آرز کے لیے اس کو فریج میں رکھ دوں گی مجھے شام میں سرف کرنی ہے اس کو میں آرام سے فریج میں رکھ دوں گی اور یہ جیلیٹین کی وجہ سے اچھے سے سیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنی زبردستی اس کو آپ سیٹ کر لیں بہت مزیگی لگتی ہے بہت زبردست لگتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے بہت ہی ٹیسٹی مینگو ڈیلائٹ تیار ہے بلکل آپ میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں